جو توقیب اضافہ خاصہ بریلی میں گرفتاری دینے جا رہے ہیں ہم سب کی حمایت ان کے ساتھ شامل حال ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہیں آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل بیو اوفیشل ٹونٹی ٹو پر آج نو فروری دو ہزار چوبیس بروز جمعہ مبارک ہے جمعہ کا دن ہے آپ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر خبریں دیکھ رہے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری کو ایٹی ایس نے گجرات ایٹی ایس نے گرفتار کر لیا تھا اور کس وجہ سے گرفتار کیا آپ لوگوں کو ہم بتا چکے ہیں مفتی سلمان اظہری ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں حضرت کو آپ بارحال سنتے رہتے ہیں دوستو مفتی سلمان اظہری کو کس وجہ سے گرفتار کیا اور آپ لوگوں کو ہم پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں مفتی سلمان اظہری کی گرفتاری پر علماء بریلوی نے بھی رنج و غم کا اظہار کیا اور وہ دعا بھی کر رہے ہیں اسی طریقے سے علماء دیوبن نے بھی مفتی سلمان اظہری کی گرفتاری پر رنج و غم کا اظہار کیا اور دعا گو ہیں وہ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں جیسا کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے بھی ان کے متعلق ویڈیو بنائی اور اللہ سے دعا کی اور دعا کا جو ہے لوگوں کو میسیج دیا کہ دعا کی جائے گا اور جہاں پر بھی مسلمانوں کے اوبر ظلم ہو رہا ہے اللہ اس کو ختم فرمائے اور دوستو مفتی سلمان اظہری صاحب کو ایک کیس میں زمانت مل چکی ہے اور دوسری کیس کی سنوائی عدالت میں ہونے والی ہے اس کیس کی سنوائی کے بعد زمانت ملتے ہی ایک دو روز میں جلدی ہی حضرت رہا ہونے والے ہیں یعنی بہار آنے والے ہیں اور اس کے بعد حضرت مولانا توقیر رضا خان بریلوی کی ویڈیوز بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے آج نو فروری دو ہزار چوبیس کو آندولن شروع کیا انہوں نے کچھ روز قبل یہ خبر سوشل میڈیا کے ذریعے دی تھی کہ وہ ابھی نو فروری کو اپنی گرفتاری کے لیے بان کر رہے ہیں وہ گرفتار ہونے والے ہیں اپنی گرفتاری کرائیں گے اور ایک آندولن شروع کریں گے تو آج انہوں نے شروع کیا بریلی کے اندر سے جو لوگ ان کے چاہنے والے ہیں ان کے ساتھ مینی کے لیے پروٹیشٹ کیا اور وہ آندولن میں شریک ہوئے مولانا توقیر رضا خان بریلوی کا کہنا ہے کہ میں گرفتاری اس لیے دے رہا ہوں تاکہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اس کو روکا جائے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے مولانا توقیر رضا خان بریلوی مشہور معروف علی مدین ہیں بے باق ہیں ہر مدے کو اوپر حضرت بات کرتے ہیں آواز اٹھاتے ہیں تو مولانا کا کہنا ہے کہ میں گرفتاری پیش کر رہا ہوں اور تاکہ مسلمانوں کے اوپر جہاں پر بھی ظلم کیا جا رہا ہے ہندوستان کے اندر اس کو روکا جائے تو انہوں نے ایک پریس کونفرنس بھی کی جس میں ابھی آپ لوگوں کے درمیان وہ ویڈیو ہم رکھنے والے ہیں اور اسی طریقے سے جناب محمد سرور رضا خان انہوں نے بھی اس کے متعلق کچھ بولا ہے وہ بھی آپ کے درمیان میں ہم رکھیں گے چلیے اس کیلئے پر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا مفتی سلمان عزری صاحب مفتی سلمان عزری صاحب کی جو بلکاری ہوئی ہے اس کے ہمیں بڑا کھیپے افسوس ہے اور ایٹی ایس کے اس میں آئی ہوا ہے بیچ میں مداخلت کی ہے اس یہ بھی بڑی سوچنے کی اور بچار کرنے کی بات ہے اور محرولی میں جو درگائیں مداریز قبرستان شہید کیے گئے ہیں بینہ پریار نوٹس کے اور بات پت میں جو چھ سو سال پرانی درگاہ بھی ہم سے چھین لی گئی ہے ہمیں بڑا افسوس ہے آج کی تاریخ میں کسی بھی سیکلر ڈیونکرٹی کنٹری میں اس قسم کا رویہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے جو ہمارے بھارت میں دیکھنے کو ملا ہے کل جو توقیر رضا خان صاحب بریلی میں گرفتاری دینے جا رہا ہیں ہم سب کی حمایت ان کے ساتھ شامل حال ہیں اپنا ہندوتوہ اپنا مذہب زبردستی جو تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے